بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ رشیہ اور امریکہ کے بیچ میں کچھ چل رہا ہو تو بیچ میں ضرور آ جاتا ہے یہ ایک تاریخی معاملہ ہے یعنی جب رشیہ پاکستان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا تھا تو پاکستانی قیادت اس دور میں امریکہ کے ساتھ دوستی کر رہی تھی اور پھر پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر رشیہ کو ناکو چنے چبوائے تھے اور سوویت یونین ٹوٹ گیا تھا اب پاکستان کی دوستی جو ہے وہ رشیہ کے ساتھ ہے لیکن امریکہ نے رشیہ پر کچھ پابندیاں لگائی ہیں اور جو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان ایک نئے کیمپ کا حصہ ہے ہمارے کچھ دوست یہاں پر اس بات کو مانتے نہیں ہیں لیکن امریکنز اس بات کو مانتے ہیں میں آپ کو جب یہ کہتا ہوں کہ چین روس پاکستان ٹرکی ایران یہ ملک کسی اور سمت میں جا رہے ہیں یہاں پہ ایک نیا اتحاد بننے جا رہا ہے افغانستان کا فیوچر ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ اس میں کتنا مؤثر ہوگا اور سینٹرل ایشیا کے ممالک بھی ہیں ٹرکی بھی اس کے اندر شامل ہے تو یہ ایک نیا بہت بڑا الائنس ہے اس خطے کا ایشیا کا جس کی صدی کا آغاز ہونے جا رہا ہے یہ دو بہت بڑے جائنٹ ہیں چینہ اور رشیہ اور ایک بہت بڑا جائنٹ جو ہے وہ امریکہ ہے اب ان کے اندر دوبارہ لڑائی ہوئی ہے اور جو ہم بات کرتے ہیں وہ ثابت ہو گئی وہ کیسے امریکہ نے پندرہ اپریل کو کچھ پابندیاں لگائی ہیں روس کے اوپر انہوں نے روس کے دس سفارتکار نکال دی ہیں امریکہ میں سے میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں یہ بہت انٹرسٹنگ اور بڑی خوفناک سٹوڑی ہے روس نے امریکہ پہ ایک حملہ کیا ہے اور بہت بڑا حملہ ہے امریکہ اس کے نتیجے نہیں جانتا بھی اس کو آئیڈیا نہیں ہے وہاں بہت گبرات ہے بہت پریشانی ہے اور اس میں امریکنز ہی کہتے ہیں کہ پاکستان روس کا ساتھ دے رہا تھا صرف پاکستانی ایک ملک ایسا ہے جس نے رشیہ کا ساتھ دیا اور امریکہ کو بہت ڈیمج کیا ہے وہ کیا ہوا بتاتا ہوں آپ کو میں یہ ایک امریکی ریاکشن آیا ہے اس کے نتیجے میں انہوں نے دس روسی سفارتکار نکال دی ہیں روس کے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں روسی کمپنیوں کو اور ان کے جو شہری ہیں ان کے اوپر چیک رکھ دیا ہے اور اس میں ٹوٹل جو انہوں نے پابندی لگائی ہے بتیس افراد اور کمپنیوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے امریکہ میں اور یہ جو بتیس افراد اور کمپنیاں ہیں ان میں چھے افراد پاکستانی ہیں اور پانچ کمپنیاں پاکستانی ہیں یعنی بتیس میں سے گیارہ پاکستانی ہو گئے یعنی تیتیس پرسنٹ کی نمائندگی ہے پاکستان کی رہی بیچ میں اور امریکنز یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی اور ریشینز نے مل کر بہت ڈیمیج کیا ہے اور ہمارے اوپر ایک بہت بڑا سائبر اٹیک کیا گیا ہے اور بڑے لمبے عرصے تک کیا گیا ہے یہ دنیا کی تاریخ کا ایک خوفناک سائبر اٹیک ہے لیکن پہلے طرح اس کا رییکشن دیکھ لیں پاکستان نے کیا رییکشن دینا ہے پاکستان رییکشن دے نہیں سکتا ہم نے پیسے لیوں ہیں ساری دنیا سے تو فی الحال ہم تو رییکشن نہیں دے لیں لیکن رشیہ نے رییکشن دیا انہوں نے کہا جی کہ امریکہ کیسا ٹٹ فو ٹیٹ جیسا کرو گے ویسا بھرو گی یہی ہوگا اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ دس کے بدلے میں ہم بھی دس سفیر نکالیں گے اور جو امریکنز یہاں پہ رہتے ہیں ان کی زندگی کو مشکل کریں گے چاہے وہ امبیسی میں کسی بھی عوضے کے اوپر کام کر رہے ہیں روس کے اندر کسی بھی کپیسٹی میں موجود ہیں ان کے لیے ہم بھی سختی کریں گے مشکلات پیدا کریں گے جو انجیوز امریکہ کی اس خطے میں کام کر رہی ہیں یہ رشیہ میں ان سب کو بین کریں گے اور اس کے علاوہ امریکہ کی جتنی ایکٹیوٹیز ہیں یہاں پہ ان کو محدود کریں گے اور جو نشریاتی اداریں امریکہ کے ان کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس ہم رکھیں گے تو امریکنز کے لیے بڑا سخت رییکشن ہے رشیہ کی جانب سے نارملی وہ ایسا کرتے نہیں تھے سرجنگ کے بعد سے لے کر اب تک روس کمزوری دکھاتا تھا لیکن اب انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی ہے میرے پاس یہاں پہ ایک جو ٹیلی فون ایک کال ہوئی ہے امریکی صدر اور روسی صدر کے درمیان امریکی صدر نے کال کیا اور روس کے پریزیڈنٹ کو ولادمیر پیٹن کو اور ان کے درمیان جو بات ہوئی اس پہ واشنگٹن میں جو وائٹ ہاؤس ہے ان کی جانب سے ایک چھوٹا سا پیغام جاری کیا گیا تھا اعلامیہ کہ یہ بات جو بائیڈن نے کی ہے تو دو طرف آمور اور جو فارمولا بات ہے وہ نکال دیں تو جو خاص بات ہے وہاں کو بتا دیتا ہوں پریزیڈنٹ بائیڈن آلسو میڈ کلیر جا Everybody یانٹرین بن بن بیدن ایک ناید unm Gibی کرنے conheگر گر ی بیو انائٹیڈ سٹیٹس ان ویونگ کمیٹمنٹ تو یوکرینز سویرینٹی ان ٹیرٹوریل انٹیگریٹی وہ یہ یہ دھمکیہ ہمیں اس لے جائے جو بائیڈر نے وہ کہہ رہے جی بڑا کلیر کر دیا روسی صدر کے اوپر کہ اپنے دفاع کے لیے ہم بلکل کسی بھی حد تک جائیں گے اور کوئی بھی ایکشن ہم لیں گے رشیہ کے ایکشن کے جواب میں خاص طور پر جو سائبر اٹیک کرتے ہیں یا جو وہ انٹرفیر کرتے ہیں امریکہ کے الیکشن میں امریکہ کے الیکشن میں وہ کہتے ہیں دوہزار سولہ میں اور دوہزار بیس میں روس نے انٹرفیر کیا تھا آج میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سارا کچھ ہوا کیسے تھا بہت آسانی سے آپ کو بتاؤں گا آپ کو سمجھ آئے گی کہ روسیوں نے امریکن کے ناک میں کیسے دمکی اور پاکستان کا اس میں کیا رول ہو سکتا ہے بارال جو روس کا اس ایک پرابلم ہے وہ ہے یوکرین کے حوالے سے تو اس میں امریکہ یوکرین کے ساتھ جا کے کھڑا ہے اور امریکہ ہمیشہ جہاں پہ چائنہ یا رشیہ کا کسی کے ساتھ بھی پنگا ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے یعنی تائیوان کا ایشو ہے تو وہاں جا کے وہ تائیوان کے ساتھ کھڑے ہوں گے چائنہ کے خلاف اور یہاں یوکرین کا ایشو ہے تو یہاں جا کے یوکرین کے ساتھ کھڑے ہوں گے رشیہ کے خلاف جبکہ اور ہم پورا جواب دیں گے پاکستانی جو بندے نکالے گئے ہیں یہ سب نوجوان ہیں پچیس سال سے ان کی عمریں شروع ہوتی ہیں لگ بگ چالیس کے انڈر ہیں سارے تو یہ نوجوان لوگ ہیں اور ان کے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں چھے بندے ہیں پانچ کمپنیاں ہیں اور الزام کیا ہے ذرا یہ آپ اب سٹوڑی دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا قلیستہ چند سالوں میں امریکہ نے مختلف محکموں میں بہت بڑے پیمانے پر مسائل پیدا ہوئے ان مسائل میں سے زیادہ تر کا تعلق سائبر اٹیک سے تھا اور وہ لگتار کاروائیوں کے باوجود جان نہیں چھڑا پا رہے تھے امریکی حکومت کے مطابق دوہزار سولہ کے انتخابات ہوں یا دوہزار بیس کے سائبر اٹیکس اور ٹیکنالوجی کے استعمال اور ہیکنگ کے ذریعے سے امریکی ووٹرز کی رائے پر اثر انداز ہونے کے علاوہ بہت اہم معلومات امریکہ کی نکال لی گئی ہیں یہ جو اٹیک ہوئے یہ بہت پاورفول تھے اور یہ پہلے چائنا کے اوپر بھی امریکہ نے بہت پابندیاں لگائی ہیں ان کے بندے بھی نکالے ہیں ان کو انویسٹی گیٹ بھی کیا ہے اور ہواوے کمپنی پہ بھی اسی لئے پابندی لگی اور دیگر کمپنیوں پہ بھی تو چائنا کے ساتھ امریکہ نے پورا ایک پھڑا کیا ہے سائبر اٹیکس کو لے کر چائنا بہت اہم معلومات امریکہ کی لے کر نکل گیا اور ابھی تک چائنا کا کنٹرول ہے دوسری جانب ایک بہت بڑا سائبر اٹیک کا کیس ہے جس کو امریکہ نے چھپایا ہوا تھا اور یہ کیس بہت لیٹ منظر عام پر لائے گیا بلکہ اس کو لیک کیا گیا جب ڈانلڈ ٹرمپ الیکشن ہار گئے نومبر دوزار بیس میں تو دسمبر دوزار بیس میں اس کو پہلی دفعہ لیک کیا گیا تھا یہ جو ایک بہت بڑا ایک کیس ہے بہت بڑا ایک سکینڈل ہے اس کا نام ہے سولر ونڈز ہیک یا آپ اسے کہہ دکھتے ہیں سولر ونڈز بریچ اچھا یہ مارچ دوزار بیس میں امریکہ کے مختلف محکموں میں جب کرونا وائرس جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو پتا ہے تیز چل رہا تھا امریکہ میں زبردست ہیکنگ شروع ہو گئی تھی امریکہ نے فوری طور پر اس خبر کو چھپا لیا تھا مگر یہ حملے بڑھ گئے اور لگتار معلومات ناکام رہے یہ معلومات تب باہر نکلیں جب جو بائیڈن الیکشن جیت گئے اور پھر ان معلومات کو لیگ کر دیا گیا اور معلومات جب لیگ ہوئی امریکہ کے میڈیو کو تو اس وقت اس کا نام رکھا گیا سولر ونڈز ہیک دراصل ہوا کیا تھا ذرا آپ اس کی تفصیل آپ دیکھ لیں یہ سولر ونڈز نامی ایک کمپنی ہے امریکہ میں یہ کمپنی بنی تھی انیس سو ننانوے میں آپ کے یہاں پہ بھی اس قسم کی کمپنی سے ہیں اب ذرا اس کا کام آپ سمجھ لیں یہ کمپنی امریکہ میں بنی تھی انیس سو ننانوے میں اور ٹیکساس کے اندر یہ کمپنی بنی تھی ڈانل یونز اور ڈیوڈ یونز یہ دو لوگ اس کے مالک تھے یہ کمپنی سوفٹوئیر بناتی ہے اور امریکہ کی جو بیشتر کمپنیاں ہیں بہت بڑی بڑی کمپنیاں وہ ساری اسی کمپنی کا سوفٹوئیر خرید کر استعمال کرتی ہیں اور ان کے ذریعے سے یہ سوفٹوئیر چلاتی ہیں اپنا نظام چلاتی ہیں اور مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں ایک کمپنی ہے اس نے اپنے امپلائیز کا ڈیٹا ان کی حاضریاں ان کی تنخائیں ان کی ادائیگیاں ان کی چھٹیاں ان کا آنا جانا ان کے اوپر اٹھنے والے اخراجات کمپنی کی مشینوں کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان کا خرچہ وہ مشینیں کتنا مال بنا رہی ہیں اس کا خرچہ بجلی کتنی استعمال ہوئی اس کا گیس کتنی استعمال ہوئی اس کا ٹیکسیز کتنے جمع کرائے گئے اس کا کتنا مال بنا اس کا کتنا مال بکا اس کا کتنا مال ضائع ہوا اس کا خام مال کتنا ہے اس سارے ڈیٹا کو اگر کلیکٹ کیا جائے تو مالک کے لیے بڑا آسان ہے کہ ایک سوفٹوئیر کے اندر ساری چیزیں آ جائیں مثال کے دور پر اگر ایک آدمی ایک ہوتل چلاتا ہے مہینے میں چار چھٹیاں allowed ہیں یہ پانچ بھی چھٹی یہ اس کے اتنے پیسے کٹ جائیں گے آٹومیٹکلی اس میں آ جانا چاہیے میرے پار اوزانہ اتنے کی سبزی اتنے کا پھل اتنے کا جوس اتنے کی چیزیں اتنے کا پانی اور اتنے کا گوشت آتا ہے اس کا سارا جو خریداری ہے اس کا حساب ایک طرف ہے اسی سوفٹوئیر میں اس سے اتنی چیزیں بنتی ہیں اور یہ چیزیں بکتی ہیں یہ اس ریٹ کے اوپر بکتی ہیں اتنے گاگ ایک دن میں آتے ہیں وہ اتنا کھا جاتے ہیں اور اتنی کمائی ہو جاتی ہے اس میں سے اتنے ٹیکس نکل جاتے ہیں اتنا کھانا ضائع ہو جاتا ہے ٹیبلز مہینے کے اندر اتنے خراب ہو جاتے ہیں کپڑے اتنے نئے لینے پڑتے ہیں وہ سارے اخراجات نکالنے کے بعد فائنلی یہ ایک ایسا سوفٹوئیر ہوتا ہے جو اس کو آسان انیلیسز دیتا ہے جو کمپنی کا مالک ہے اس کو بہت آسان انیلیسز دیتا ہے اس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں جانا پڑتا وہ ایک بٹن دباتا ہے تو سارا کچھ اس کے سامنے چارٹ کی صورت میں کھل جاتا ہے یہ وہ سوفٹوئیر ہیں جو یہ کمپنی بناتی تھی اور جو بزنس کرنے والے لوگ ہیں اس کو بزنس ٹیکنالوجی اپٹیمائزیشن بھی کہتے ہیں جیسے موبلنگ کمپنی ہے جیز کمپنی ہے انہوں نے باہر سے بہت مہنگے سوفٹوئیر لیا ہوئے ہیں یہ بڑے مہنگے مہنگے سوفٹوئیر ہوتے ہیں یہ اور امریکہ کی کمپنیز ان سوفٹوئیر کے اوپر چلتی ہیں یہ سوفٹوئیر نہ صرف ان کی کمپنیز کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں مین سربرز میں بلکہ جہاں جہاں پہ ان کی آوٹلیٹس ہوتی ہیں جہاں جہاں پہ ان کی دکانے ہیں جہاں جہاں کہ ان کے سٹالز ہیں وہاں تک یہ سوفیئر کام کرتے ہیں جو لوگ خریداری کرتے ہیں وہ اپنا ڈیٹا جب دیتے ہیں تو وہ ڈیٹا بھی ان سوفیئر کے اندر آتا ہے ان کے موبائل نمبر بھی آتے ہیں جب وہ پیسے کٹواتے ہیں اپنے کارڈ کے ذریعے سے تو ان کے کونڈز بھی اس کے اندر آتے ہیں اسی سوفیئر میں تو اس سوفیئر کو امریکہ کی بیشتر کمپنیز اسی کمپنی سے سولر ونڈز نام کی کمپنی سے سوفیئر لے کر استعمال کرتی ہیں اس لیے اس کمپنی کے پاس امریکہ کا سب سے بڑا ڈیٹا ہب اس کے اندر چبا ہوتا ہے نہ صرف کسٹمرز کا بلکہ ان کمپنیز کا ان کے ایمپلائیز کا ان کی مصموعات کا امریکہ کے اندر چلنے والے ٹرینڈز کا کیا زیادہ بکھ رہا ہے کیا کم بکھ رہا ہے امریکہ میں کیا چل رہا ہے لوگ کیا سوچ رہے ہیں فلمیں کیسی دیکھ رہے ہیں خریداری کس قسم کی کر رہے ہیں آن لائن کونسی چیزیں زیادہ بکھ رہی ہیں ہر چیز کا ڈیٹا اس کے اندر آ رہا ہوتا ہے ان سوفیئرز کے اندر یہ کمپنیاں ان سوفیئرز کو اپ ڈیٹ بھی کرواتی رہتی ہیں اپنے مطابق کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے مجھے یہ مشکل سے پتا چلتا ہے یہ بھی اس میں ڈال دیں تو یہ کمپنی جو ہے سولر ونڈز اپنی فیس لیتی ہے اور اس میں ڈال دیتی ہے یہ جو سولر ونڈز کمپنی ہے امریکہ نے یہ محسوس کیا کہ یہ آئی ٹی کنٹرول کرنے کا جو پورا سسٹم دیتی ہے مختلف کمپنیوں کو یہ صرف امریکہ کو نہیں برطانیہ کینیڈا مغربی ممالک بہت سارے ملکوں کو دیتی ہے اب ان سب کو مصیبت پڑی ہوئی ہے سب سے زیادہ امریکہ کو پڑی ہوئی ہے کیونکہ وہ سوکالڈ سیپر پاور ہے کمیں پھیل گیا تھا اس سوفیر کے اندر جب یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے اس کو اپ ڈیٹ کرتے تھے اور جب اس سوفیر کی اپ ڈیٹنگ ہو رہی ہوتی تھی تو یہ سارا ڈیٹا نکل کے چلا جاتا تھا کسی ایک ایسی جگہ پہ جہاں سے رشیانز اس کو لے لیتے تھے اور امریکنز کے بقال یہ جو پورا ایک بریچ ہے یا ہیکنگ کا پورا ایک نظام تھا جو رشیہ نے کروایا تھا اس کو روسی صدر خود منیٹر کر رہے تھے اور وہ اس پورے نظام کے اور پوری کاروائی کے انچارج تھے یہ امریکنز کہتے ہیں یہاں میرے پاس اس کے بڑی ڈیٹیل ریپورٹ موجود ہے یہ نیشنل ریڈیو ہے ان کا اس کو کہتے ہیں نیشنل پبلک ریڈیو اس کو کہتے ہیں تو یہ جو نیشنل پبلک ریڈیو ہے اس کے بڑی ڈیٹیل انویسٹیگیٹیو انہوں نے اس کے اوپر سٹوڑی کی تھی اور وہ امریکنز نے بقاعدہ اس کو افیشلی جاری کیا تھا ان کے تمام افیشلز اس کے اوپر سٹیٹمنٹ تھے اس میں جو انکشافات ہیں وہ بڑے بھیانک ہیں کہ کس قسم کا ڈیٹا روس کے ہاتھ لگ گیا ہے اب اس کا ثبوت کوئی نہیں ہے امریکہ کے پاس میں نے آپ کو ایک ویڈیو کی تھی اگر آپ وہ پیچھے جا کر دیکھیں تو آپ کو میرے وی لاغ میں مل جائے گی کہ ڈارک ویب کیا ہوتا ہے ڈیپ ویب کیا ہوتا ہے لیگل جتنا بھی انٹرنیٹ کا سسٹم چلتا ہے وہ سرفیس ویب کے اندر چلتا ہے ان لیگل اس کے نیچے سرکاری سیٹ اپ ہوتا ہے ان لیگل جو ہے وہ ڈارک ویب کے اندر ہوتا ہے زیادہ تر انٹرنیٹ کا حصہ تو یہ جو ان لیگل طریقے ان کو استعمال کر کے رشیہ نے اس کمپنی کے اندر سے ڈیٹا نکالا بکاول امریکنز کے اور وہ ڈیٹا نکالنے میں پاکستانیوں نے ان کی مدد کی اور وہ ڈیٹا نکال کے روسی پریزیڈنٹ جو ہے وہ لے کر چلے گئے اور اس ڈیٹا کی موجودگی میں امریکہ بہت خطرے میں ہے اب میں کوئی کمپنیاں بتاتا ہوں کہ امریکہ کی کون کون سی کمپنیوں کا ڈیٹا چلا گیا ہے جو ان کے لیے بہت مشکل صورتحال پیدا کر رہا ہے امریکہ کی اس سرکار کے ساتھ کام کرنے والی سو بڑی کمپنیاں ان کا ڈیٹا جا چکا ہے رشیہ کے پاس ان میں مائکروسوفٹ بھی ہے ان میں انٹل بھی ہے ان میں سسکو بھی ہے اور بہت ساری بڑی بڑی کمپنیز ہیں یہ سو بڑی کمپنیز ہیں جن کا ڈیٹا اس وقت حساس ڈیٹا ان کی معلومات اس وقت موجود ہے رشیہ کے پاس بکال امریکنز کے پھر پینٹاگون کے اندر یہ گھسے ایف بی آئی کے اندر یہ گھسے ایک درجن امریکی انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کے اندر یہ گھسے انرجی کا محکمہ جو امریکہ کا ہے اس کے اندر انہوں نے نقب لگائی خزانہ کا محکمہ جو ہے امریکہ کا اس میں امریکن جوٹیشری کے اندر امریکن ہیلس کیئر سسٹم کے اندر اور امریکن ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہر جگہ پہ رشیہ نے بہت ساری معلومات نکالی ہیں اور بہت سارے اہم جو انٹیلیجنس آفیسرز ہیں ان کی پرسنل معلومات تک ان کے پاس پہنچ گئی تھی رشیہ کے تو تب امریکہ نے اپر بہت سخت چیک لگایا تو جواب کیا ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں ایک اور چیز ہے اس میں شرمندگی کی بات یہ ہوئی اور یہ اسی طرح لکھایا ہے اس کے اندر بقاعدہ اس ریپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے ایمبرسمنٹ پارٹ اس کا یہ تھا کہ سائبر سیکیورٹی اور انفرسٹرکچر سیکیورٹی ایجنسی جس کا کام ہی یہ ہے کہ جو نیشنل کمپیوٹر ہیں یا سرورز ہیں ان سب کو محفوظ کرنا اس کو سی آئی ایس اے کہتے ہیں امریکہ میں یہ اور وائٹ ہاؤس اس کے اندر بھی رشینز گز گئے اور یہاں سے بھی انہوں نے معلومات نکال لی ہیں اب یہ بہت پریشان کون صورتحال ہے امریکنز کے لیے امریکی انٹیلیجنس آفیسر پریشان ہے کہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے ہیکرز یہ بات نقصان پہنچانے کے لیے بہت وقت ہے وہ نو مہینوں تک امریکہ کے سائبر نظام میں دندناتے رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ وہ صرف معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے ای میلز پڑھنا چاہتے تھے یا مستقبل نے انہوں نے ہمارے خلاف کوئی بہت بڑا اور خطرناک تباہ کون منصوبہ بنا رکھا ہے یہ اب امریکنز سوچ رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنی تیزی سے یہ ڈیٹا نکالتے ہیں اس کو آئی بلنک کا انہوں نے نام دیا کہ پلک چپکتے میں ڈیٹا لے جاتے ہیں ان کے اتنے سپیڈ والے سوفیئرز ہیں اور جو بریفنگ دی گئی وائٹ ہاؤس کو اس میں یہ بتایا گیا کہ ہم اس کو اتنی تیزی سے روک نہیں سکتے ہمارے پاس ایسے سوفیئر یا ایسا نظام نہیں ہے جو اس نظام کو کاؤنٹر کر سکے جس سپیڈ کے ساتھ وہ آتے ہیں اور جتنی تیزی سے وہ ڈیٹا لے جاتے ہیں اس کو روکنے کا پروپر بندوبست ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو یہ کیا ہے رشیا نے امریکہ کے ساتھ بقول امریکنز کے اور اس پہ ایک دھمکیہ میں اسپون کیا ہے جو بائٹن نے رشین صدر کو اور رشیا کے جو وزیر خارجہ ہیں جو پاکستان آئے تھے تھوڑے دن پہلے لاوروف سرگئی لاوروف انہوں نے یہ کلیر لکھا ہے کہ امریکہ جو کرے گا ویسا ہی ہم اس کے خلاف کریں گے اور ایک انہوں نے کلیرٹی یہ دی ہے کہ رشیا پہ انہیں ملک ہائر نہیں کرتا غیر ملکیوں کو تو پاکستان پہ یا باقی لوگوں پہ الزام آپ نہ لگائیں میں کچھ یقین سے کہہ نہیں سکتا امریکنز نے پابندی لگائی ہے ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی صداقت ہو یا امریکنز کا شک ہو لیکن فی الحال امریکنز کا بڑا حساس ٹیٹا رشینز کے قبضے میں ہے اور وہ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں یہ اس وقت امریکنز بھی نہیں جانتے اس لیے وہ اجلت میں اور فرسٹریشن میں ہیں اب تک لیے اتنی اپنا خیال رکھی گا اپنی اس چینل کا بھی اللہ حافظ